نمشکر دوستو ہندی لکت میں آپ سبی کا سواکت ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو بخار نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو بخار جیسا لگتا ہے بخار میں جس طرح فیل ہوتا ہے اس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے تھکاوٹ کمزوری رہنا بوڈی کا ٹیمپریچر زیادہ فیل ہونا گرم سانسیں باہر آنا اور آنکھیں گرم رہنا ایسے بخار جیسے لکشن بینا بخار کے دکھائی دینے کے پیچھے کئی کرن چھپے ہوتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے کارن ہے جب آپ کو بینا بخار کے بھی بخار جیسا فیل ہوتا ہے دوستو سب سے بہلے کارن کی بات کریں تو موسم میں پریورتن آنا جب آپ کا بوڈی اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں رکھ پاتا اور ایسا تب ہوتا ہے جب موسم میں اچانک سے پریورتن آتا ہے سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی تو بوڈی کو سیٹ ہونے میں کچھ سمیں لگتا ہے کچھ دن لگتے ہیں تو ایسے میں بخار جیسا فیل کرنا سامانے بات ہوتی ہے اس میں کوئی ٹینشن یا گھبرانی کی اوشکتہ نہیں ہے دوسرا کارن ہوتا ہے جن لوگوں کو مانسک تناہ و انگزائیٹی ڈیپریشن کی سمسے آوتی ہے ان لوگوں کا شریر سامانے وقتیوں کے تلنا میں زیادہ گرم رہتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو کچھ لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں جیسے کی بہت زیادہ ڈر لگنا چنتا ہونا گھبرہت ہونا چرچیڑا پن بہت زیادہ رہنا دل کی دھڑکن تیج ہونا اور دل کی دھڑکن بڑھنا یا ایسے لکشن دکھائی دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی سمسیا کی جڑھ انگزائیٹی ڈیپریشن یعنی کی چنتا ڈر گھبرہت سے جڑی ہے ایسے میں آپ کو کسی اچھے سائیکیٹریسٹ کے پاس جا کر دوا لینی چاہیے تاکہ ان سمٹمز کو آپ کم کر سکیں پینہ بکھار کے بکھار جیسا لگنا ان لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے جن کو ڈیابیٹیز یا مدھو میں کی سمسیا ہوتی ہے اور ایسا انہیں گرمیوں کے موسم میں زیادہ لگتا ہے کیونکہ پیشاک بار بار آتا ہے شریر میں پانی کی کمی رہتی ہے جس کے پرنام سورو بوڈی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کو اپنے ڈیابیٹیز یا شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ گرمیوں کے موسم میں پانی کا سیبن کرنا چاہیے یدی آپ کو تھائیرویڈ سے جڑی کوئی بھی سمسیا ہے تو ایسے میں بینہ بکھار کے بکھار جیسا لگنا کی سمسیا ہو سکتی ہے بال جھڑنا بینہ کارن کے وجن کم ہونے لگنا سہی ڈائیٹ پر بھی ویٹ کم ہونا یا نین دانے میں سمسیا ہونا زیادہ چڑھ چڑھا پن، انگزائیٹی، ڈیپریشن یا مانسک تناب رہنا شریر میں بہت زیادہ کمزوری لگنا بار بار ملتیا کرنے کی اچھا ہونا یدی ایسے لکشن دکھائے دے تو اپنے تھائیرویڈ کی جانچ کروائیں تاکہ آپ کے جو صحیح سمسیا کا پتہ لگایا جا سکے اور آپ کو صحیح سمیہ پر صحیح علاج ملے اور آپ کو ایسے لکشن محسوس نہ ہو بینہ بخار کے بخار جیسا ان لوگوں کو بہت زیادہ لگتا ہے جو کی شراب کا سیون کرتے ہیں زیادہ چائے کافی کا سیون کرتے ہیں بہت زیادہ مرچ مسالے دار کھاتے ہیں یا غلط موسم میں غلط چیزیں کھاتے ہیں جیسے کی جو گرم پراکٹی یا گرم تاثیر کے جو کھاتے پدار تھے وہ گرمیوں کے موسم میں کھانا تو ایسے میں یہ بھی کچھ قارن ہوتے ہیں جو کی آپ کے کھان پان سے جڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اگر شراب کا سیون کرتے ہیں تو برہیج کرنا چاہیے زیادہ ماترہ میں چائے کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکے سپائیسی فوڈ نہ کھائیں تو آپ کو بینہ بخار کے بخار جیسا لگنے کی سمسیہ نہیں ہوگی اگلا سامانے کارن ہوتا ہے گرم واتاورن میں کام کرنا یا نمی والے واتاورن میں رہنا پسینہ زیادہ آنا جسے کی شریعت میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور جس کے پرنانسا گروپ آپ کے بوڈی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا رہتا ہے جن میلاؤں کی ایج پیریڈ رکنے کی ہو چکی ہے ان کو پری مینو پوز جو ہوتا ہے یا مینو پوز کے دوران ایسی سمسیہ ہونا عام بات ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ دوائیوں کا سیون کرنے سے بھی آپ کو بینہ بخار کے بخار جیسا لگ سکتا ہے جیسے انٹی بائیوٹک کا سیون کرنا کینسر میں لی جانے والی دوائیاں ایلرجی کے لیے لی جانے والی دوائیاں ہائی بلڈ پریشر یا دل سے جڑی بیماریوں کے لیے لی جانے والی دوائیاں تھائیرویڈ سے جڑی دوائیاں یا الٹی کی جو دوا ہوتی ہے جی مچھلا نہ روکنے کی دوائی تو ایسی دوائیاں لینے سے بھی یہ سمسیہ آتی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا موٹا موٹا آپ کو آئیڈیا ہم نے دے دیا ہے کن قارنوں سے ایسی سمسیہ آتی ہے اور اب بات کرتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں گھریلو طور پر یدی کوئی شاریدیک سمسیہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس آوشے جائیں گھریلو طور پر اپنے آپ کو تھنڈی جگہ پر رکھیں زیادہ نمی یا گرم جگہ پر نہ جائیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے پانی کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں ایلکوہول شراب کافی یا کیفن کا سیون کرنے سے پرہیج کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے بدلاو کر کے ہیلڈی بدلاو کر کے آپ اپنے بوڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور بینہ بخار کے بخار آنا یا لگنا کی سمسیہ کو روک سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی دھنے والا موسیقی